اور یہ ہسٹری کی سب سے بڑی بینک روبری کیوں مانی جاتی ہے این 19 جولائے 1976 والے دن پر فرانس کے شہر نس میں سوسائٹی جنرل نامی بینک میں سٹاف میمبرز پہنچنا شروع ہو چکے تھے یہ بینک آج کے دن تک دنیا کا سب سے سیکیورڈ اور سب سے مضبوط والٹ رکھنے والا بینک مانا جاتا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ روٹین کے مطابق بینک سٹاف والٹ کو کھول لے گئے یہ ایک بہت ہی ہیوی دروازہ تھا جس میں انتہائی کمپلیکیٹڈ لوک لگا ہوا تھا انہوں نے لوک کمپنیشن لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا اس کا وزن قریب 20 ٹن تھا اسی وجہ سے اکثر اوقات یہ فس جایا کرتا تھا انہیں والٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا آدھے ہی گھنٹے کے بعد کمپنی کے ایکسپرٹس بینک میں آگئے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار کمپنی کے ایکسپرٹس سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا آدھ اب سیریس ہوتی جا رہی تھی کیونکہ کسٹمرز کی لائن لگی تھی اور یہ اب بینک کی عزت کا سوال تھا آخر کار تین گھنٹوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ والٹ کی دیوار میں ڈرل کر کے سراخ کر کے دیکھا جائے کہ آخر دروازے میں ایسی کیا چیز پھسی ہے والٹ کے دروازے پر کسی فورسٹ انٹری کے نشانات بھی نہیں تھے اور اس کی چاروں دیواروں پر بھی کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے اندر جھانکا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ والٹ کے دروازے کو اندر سے کسی نے ویلڈ کر کے بند کیا ہوا ہے یہ منظر دیکھ کر اس پر یقین لانا کافی مشکل تھا کیونکہ والٹ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا نہ ہی اس کے اندر کوئی روشندان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی یعنی والٹ کے اندر جانا ایمپوسیبل تھا کچھ نہ کچھ ابنورمل ضرور ہے انہوں نے مشینری منگائی اور والٹ کی دیوار کو توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا یہ دیواریں نورمل دیواروں سے کافی موٹی تھی اور ان کے بیچ میں لوہا بھی لگا ہوا تھا خیر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اتنا سراغ ہو گیا کہ ایک انسان اس میں سے اندر جا سکے اور جب اندر دیکھا گیا تو یہ منظر ناقابل یقین تھا بینک والٹ لٹ چکا تھا کچھ لوکرز ٹوٹے تو کچھ کھلے پڑے تھے سٹاف ہوش میں آتا کہ انہوں نے والٹ کی زمین میں ایک ٹنل بنا دیکھا ڈکیت والٹ میں موجود پیسے اور گولڈ بلوک سمیت چار ہزار میں سے چار سو سیف باکسز توڑ کر اس کے اندر سے قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو چکے تھے جو ٹنل انہوں نے کھودا تھا وہ شہر کے سب سے بڑے انڈر گراؤنڈ سیوریج لائن میں نکل رہا تھا وہاں پولیس کو کافی ثبوت ملے جس میں ٹولز اور ستائیس گیس سیلنڈرز بھی تھے جس کی مدد سے ڈکیتوں نے ویلڈنگ ٹارچ چلائی تھی نہ صرف اتنا بلکہ سیوریج لائن میں تازہ ہوا کے لیے ونٹیلیشن ایکیپمنٹ اور قریب ایک کلومیٹر لمبی الیکٹریکل کیبل بھی پائی گئی یہ لوٹ بیس ملین ڈالرز سے بھی زیادہ کی تھی جس کی آج کل مالیت ایک سو دس ملین ڈالرز یا پھر نو سو کروڑ روپیوں کے برابر بنتی ہے